موڈی سرکار کا گناونا چہرہ ایک بار پھر سے بے نقاف پلسطینیوں کی نسل کشی میں بھارت بھی اسرائیل کا شراختدار بھارتی کارکو جہاز گولا باروت لے کر اسرائیل کی جانب گامزن رفا کے کھلے آسمان تلے موجود پلسطینیوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا سپینگ کا بھارتی جہاز کو قیام کے اجازے سے انکار حکام کے معصوم شہریوں کے قبل عام ہیں کہا کہ شریک نہیں ہوں گے اس سے پہلے بھارت بھی پاکستان اور چین کے خلاف اسرائیل سے تین ارب ڈالر کا اصلحہ خرید چکا ہے غزہ اور رفا پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری مزید ساٹھ پلسطینی شہید کل تعداد چھتیس ہزار چار سو چالیس ہو گئی فرزائیت قلس سے غزہ میں سینتیس بچے جان سے گئے عالمی ایڈار سہت کا کہنا ہے رفا میں سہت کا نسام مکمل طور پر تباہ ہو چکا شہر میں کام کرنے والا آخری ہاسپٹل بھی حملوں کے باعث بند ہو گیا دوسری جانت اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے تحادیوں نے دھنکی دی ہماسی جنگبلی کی صورت میں حکومت گرا دیں گے اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف جماعت اسلامی کا آج کراچی میں ملین مارچ شارہ پیسل پر ملین مارچ کی تیاریاں مراقل میں داخل لوگوں کی جوک در جوک آمد کا سلسلہ جاری امیر جماعت اسلامی حافظ نیمر احمان جلسے سے خطاب کریں گے نئے بجٹ میں پینشن پر انکم ٹیکس آئیت کرنے کا معاملہ مواقع ہونے کا امکان پینشن کو قابل ٹیکس آمدن بنانے کے لیے حکومتی سطح پر مشاورت تاحال مکمل نہیں ہو سکی نئے بجٹ میں تنقادار طبقے کے لیے ٹیکس کی شرعہ بھی برقرار رکھے جانے کی توقع ہے ملازم طبقے کے لیے انکم ٹیکس شوٹ کی حد 6 لاکھ روپے سالانہ برقرار رکھی جائے گی آئی ایم ایف کے مطالبے پر حساسہ اور ریسرچرز کو حاصل انکم ٹیکس شوٹ ختم ہوگی آئی ایم ایف کے سنتی شعبے کو ٹیکس مرات دینے کا ایف پی آر کا ثوابیدی اختیارات ختم کرنے کا مطالبہ پاکستان کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلائے جا سکتا پاکستان کو جب نظریہ ضرورت کے تحت چلائیں گے تو ایسے ہی ہوگا جب پاکستان میں سزا جزا نہیں ہوگی جب نو مائی والے جو ہیں وہ حکومتوں میں بھی آئیں گے وزیر بھی بنیں گے وزیرائلہ بھی بنیں گے تو پھر یہ بہت بڑا کوشن مارک ہے ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ نو مائی میں ملوث تھے ان کو یہ عدالتیں ایسی سزا دیں تاکہ مستقبل میں کوئی نہ سوچ سکے کہ نو مائی جیسے واقعات ہو سکتے ہیں نو مائی والے جب حکومت میں آئیں گے تو سوالیاں نشان لگے گا عدالتیں نو مائی میں ملوث افراد کو سزائیں دیں بانی پی ٹی آئی کے ٹرٹر اکاؤنٹ خود استعمال نہ کرنے کی باتیں سمجھ سے بالتر ہیں وہ وقت چلا گیا جب آپ کسی کے کندھوں اور بھی ساکھیوں پر آتے تھے گورنر خیبر پکونخہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پاکستان کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلایا جا سکتا سب اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہتیے وزیری آلہ پنجاب نے لاہور ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی خصوصی اشلاس میں ڈیپیٹی کمیشنر لاہور رافیہ ہیدر کی ڈیویلپمنٹ پلان پر تفصیلی بریفنگ مریم نواز نے لاہور ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ پیس ون کی تکمیل کے لیے دس ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی پاک آرمی میں میرٹ اور قومی نمانگی کے ایک اور زندہ مثال قدر ڈاکٹر ہیلن میری بریگیڈیر کے ہوتے پر ترقی فانی فالی پہلی مسیحی خاتون بن گئیں وہ پاکستان آرمی کی میڈیکل کور پر 26 سال سے خدمات سر انجام دے رہی ہیں ہیلن میری ترقی پاکستان کی کرسٹن کمیونٹی کے لیے امید کی کرن مفاقی وزیر داخلہ کا لندن میں پاسپورٹ اور نادرہ سینٹرس کا دورہ موسی نقمی نے پاکستانیوں کو پاسپورٹ کے اچراع میں تاخیر کا نوٹ ٹیس لے لیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آرجن پاسپورٹ سات روز میں جاری کرنے کا حکم مزیر داخلہ نے اوورسیز پاکستانیوں سے مسائل بھی دریافت کیے موسی نقمی کہتے ہیں پاسپورٹ میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے جرم چھپانے کی کوشش نے مارگلہ کے جنگلات کو جلا دیا حکام نے آتی صدقی کی وجوہات کا پتہ چلا لیا شادرہ کی مقام ایم پورٹ میں ایک لاش کو جلانی سے آگ لگی جس کے باعث جنگل میں آگ پھڑک اٹھی سی ڈی اے کے فائر پارٹس نے جلی ہوئی ڈیڈ باڈی کی اطلاع دی راورپنڈی کی تحصیل کوہوٹا کے جنگل میں بھی آگ پھڑک اٹھی سینکڑوں درخ جل گئے فائر برگیٹ کا حملہ آگ پھڑک جانے میں مصروف حکام کے مطابق دشبار گزار راستوں کے باعث اندادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے ملک بھر میں گرمی کاراش برکاراش سندھ اور چنومی پنجاب کے مختلف اصلاح ہیٹ ویب کی لفیٹ میں سبھی اور تربر در تالیس ڈگری درچہ حرارت کے ساتھ سب سے گرم نلاخیں فیصلہ باز سرگودھا اور مونجدادو چھالیس بہاولپور ملتان ڈیرہ غازی خان اور دادو میں درجہ حرارت پینتالیس ڈگری سینٹی گریڈ لاہوٹ چوالیس پشابر بیالیس اسلامباد اکتالیس کاراشی میں بارہ اور تیس ڈگری تک جا پہنچا جنومی اسلام میں موسم شدید گرم رہنے کی توقعوں گھرد آلود ہوایں اور جھکر چلنے کا امکان مری گلیات اور گرد و نوابی موسم خوش رہے گا وزیراعظم کے حکمات کے باوجود ملک کے مختلف شہروں میں بدترین لوٹ شنڈنگ کا سلسلہ جاری بارہ سے چودہ گھنٹے تک کی بجلے کی بندش نے عوام کا جینہ جیرن کر دیا راولپنڈی میں ڈھوک سائیدہ برف کانہ چک جلال دین سمیں دیگر علاقوں میں رات بارہ بجے سے بجلے غائب ہے بارہ گھنٹے سے بجلے بندش سے پانی کی فرامی بھی متاثر شہر بل بلاو ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کا افتتاہی میچ میزمان امریکہ نے جھیت لیا کینیڈا کو ساتھ پکٹوں سے شکر سیکسو پچانوے رنس کا حدب چودہ گیندے خبل ہی حاصل کر لیا ایرون جانس کی دوہندار چورانوے رنس کی ناقابل شکر سیننگز ایمرس گواؤس پینسٹ رنس بنا کے نمائے رہے کینیڈا نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ وکٹ پر ایک سو چورانوے رنس بنائے نونیت دھولیوال اور نیکولیس کرنٹن کی نصف سینچریاں دوسرا میچ ویسٹ انڈیز اور پاپا نیو گیننگ کے درمیان آج شام سات بجے کھیلا جائے گا ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ جیت کر قوم کو خوشیاں دینا چاہتا ہوں ورلڈ کپ جیتنا ہے تو ایک ہو کر کھیلنا ہوگا صرف بھارے سے نہیں تمام میچ ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں قومی کپتان بابر آزم کی پوڈکاسٹ میں گفتگو کہا اپنے ذاتی ریکارڈ کے لیے نہیں کھیلتا اولین ترجی فاکستانی ٹیم ہے سٹرائک ریٹ کو بہتر کرنے پر کافی کام کیا ہے بہحصیت کپتان آئی سیسی ایوینٹ نہ جیتنے کا افسوس ہے اس بار جیتنا ہے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے لیے تیاریاں قومی کھلاڑیوں کی بیٹنگ واولینگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس گرین چھٹس پہلا میچ ہے جون کو میزبان امریکہ کے خلاف کھیلیں گے کپتان بابر آزم سے ڈیلیس میں مایہ ناس سابق بھارتی والے واس سنیر گواسکر کے ملاقات پاکستانی کرکٹ پورٹ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کر دی دونوں کو خوشکوار انداز میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کپتان بابر آزم امریکی سرزمین پر بھی دل جیتنے لگے کالیپونیا میں باسکٹ بال کی نوجوان کھلاڑیوں کا پاکستانی کپتان سے والے خانہ محبت کا اظہار کہا ہم خوش ہیں کہ بابر آزم امریکہ آئے نوجوان بگداہوں کا بابر آزم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار قومی کرکٹرز کے امریکہ میں سیر سپاٹے ٹیکسس میں روایتی کھیل روڈ بیو دیکھنے کے لیے پہنچ کر سعودی سفیر کا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار نویف بن سعیدل احمد المالکی نے کھلاڑیوں کے لیے خصوصی ویڈیو پیخام جاری کر دیا کہتے ہیں انشاءاللہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کف آپ ہی جیتیں گے ورلڈ کف جیتنے پر پاکستانی ٹیم اگلے برس حج پر شاہی محبان ہوگی پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بھی دعا گو ہیں عیدے قربان کی آمد آمد قربانی کے جانوروں کو خرید و فروک کے لیے منڈیاں سرچنے لگیں لاہور کی شاپور کانچرہ مویشی منڈی میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ شروع منڈی میں خریدار نہ ہونے کے برابر کراچی سے اسلام آباد جانبالی نیجی ائرلائنگ کے پرواز کی فنی خرابی کے باعث ہنگامی لینڈنگ تیارے کو کراچی ائرپورٹ پر اتار دیا گیا تیارے میں گورنر سن کامران ٹیٹوری اور ان کی فیملی سمیت 150 مسافر سوار تھے راجنپور کی نواہی علاقے میں دو گروپوں میں تصادم فائرنگ کے تباتے میں چار افراد جانبال تین زکمی لاشوں اور زکمی کو ٹی ایش ایو جانبال ملتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق جھگڑا زمین کے تنازے پر ہوا ادھر بینظیر پل کے قریب تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری خاتون سمیت تین افراد جانبال اور تین زکمی ہو گئے